پاکستان سے آئیں گے آٹھ پلیئرز آئی پیل کھیلنے خبر کا ٹائٹل ٹھیک ہے مجھے کیا پتا تھا کہ کیسی خبر ہوگی گھز گئے خبر کے اندر ایز یوزول آپ کو پتا ہے کانٹینٹ تو نکالنا ہوتا ہے تو ہم بھی گھز گئے اس خبر کے نیچے ہم نے کہا یہ کیسے پاسیبل ہو گیا رات و رات کوئی کہانی چل گئی ہمیں پتا بھی نہیں چلا مطلب مودی جی اور ہمارے جو یہاں کے ہیں پندت پندت یہ سرکاری ان کے درمیان لگتا ہے کوئی دوستی آری ہو گئی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے آئی پیل میں تو پاکستان کے پلیئر بین ہیں مطلب وہ تو کھیل ہی نہیں سکتے تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے رات کو کوئی فون چونے ایک دوسرے کو کیا ہو آپ کو پتا ہے رات کا جو پچھلا پیر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ذرا اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ یار دنیا چار دن کی ہے دو دن تو ویسی گزر گیاں دو دن محبت میں گزار لیتی ہیں تو اس طرح کر کے میں نے کہا شاید کوئی گیم ڈال گئی ہو بٹ نہیں بھائی صاحب گیمیں کیا ڈال گئی ہیں گیمیں تو ہم غریبوں کے ساتھ ہی ڈالتی ہیں جیسے یہ خبر ڈال گئی خبر یہ ہے کہ پاکستان سے آٹھ پلیئرز آ کر کھیلیں گے آئی پیل یہ آٹھ پلیئرز اس ٹائم پی ایس ایل کھیل رہے ہیں یہ بنیادی طور پر نا جو سے اور کے کا مارا گیا نا ہم لوگوں کو پتھر یہ وہ چیز ہے پوچھو کیسے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے نہیں ہے ہاں جی پاکستان سے آٹھ پلیئر اس ٹائم پی ایس ایل کھیل رہے ہیں تو آپ یہی بولو گے نا پاکستان سے آٹھ پلیئرز جا کر پی ایس ایل کے او سوری آئی پیل کھیلیں گے تو وہ سامنے سامنے تو ایک دفع ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے آٹھ پلیئرز کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ پاکستان کے آٹھ پلیئرز نہیں ہیں پاکستان سے آٹھ پلیئرز ہیں اوے یار صبح صبح کیا چونہ لگا دیا قسم سے اور یہ پلیئرز خیر چلو پلیئرز بھی تلو سنی لو یار کون آٹھ ہیں اور ان کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کونسی فرینچائز سے وہ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے آکر جا کر کونسی فرینچائز سے کھیلنا ہے آئی پی ایل کے اندر ڈیوڈ ویلی پہلا نام ہے ملتان سلطانز کے لیے یہ پاکستان میں پی ایس ایل میں کھیل رہی ہیں بڑی اس نے ڈیسنٹ قسم کی پرفارمنسز دی ہیں ڈیوڈ ویلی نے آپ کو پتہ ہے بولنگ آر راؤنڈر ہے نا تو یہ فیلال ملتان سلطانز کی طرف سے پی ایس ایل کھیل رہی ہیں آئی پی ایل میں یہ جا کر کھیلیں گے لکھنو سوپر جائنٹس کی طرف سے دوسرا نام ہے سکندر رزا کا اپنا جس نے رزوان بھائی بگ فین بگ فین وہ والی مومنٹ والا ہاں وہ زمبابیان وہ سر ادھر لاہور کلندرز کی طرف سے کھیل رہا ہے آپ کو پتہ ہے دو کہ اس کی ٹیم کی پرفارمنس تو اس دفعہ بالکل ہی اللہ معافی دے بالکل ہی جڑوں میں بیٹھی بھی ہے بٹ وہ ادھر جا کر پنجاب کنگز کی طرف سے کھیلے گا آئی پی ایل کے اندر دو پلئیر ہوگے تیسرا ریزا ہینڈرکس ساؤت ایفریکن وہ جو میڈل آرڈر کا بیٹسمن ہے اور کیا تباہی بیٹسمن ہے وہ پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ میں کھیل رہے ہیں کوٹیک لیڈیٹرز کی طرف سے رنز بھی ٹھیک ٹاک بنا رہے ہیں تین سو پلس ان کے رنز ہو چکے ہیں پی ایس ایل کے اندر اور وہ تھرڈ نمبر کی اوپر ہیں ہائیسٹ رنز گیٹر میں اس سیزن میں پی ایس ایل کے وہ کوٹیک لیڈیٹرز کی طرف سے کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں اور پنجاب کنگز کی طرف سے وہ جا کر کھیلیں گے آئی پی ایل کے اندر چوتھا نام ہے جیسن رائی کا انگلینڈ کے اوپننگ بیٹسمن کسی تارف کے موتاج نہیں ہیں وہ کوٹیک لیڈیٹرز کی طرف سے پی ایس ایل کھیل رہے ہیں آئی پی ایل میں وہ جا کر دیپریزنٹ کریں گے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کو کے کی آر کو آئی پی ایل کے اندر کلکتہ نائٹ رائیڈرز کی فرانچائز میں ٹھیک ہے اس کے بعد رومن پال یہ پشاور ظلمی کی طرف سے کھیل رہے ہیں بابر آزم کی جو ٹیم ہے یہ آئی پی ایل میں جا کر ریپریزنٹ کریں گے راجستان رویلز کو اچھا اس کے بعد نیکس نام ہے ٹوم کولنن کا یہ بھی پشاور ظلمی کے پلیئر ہیں بابر آزم کی ٹیم کے پلیئر ہیں میڈر آرڈر بیٹسمن ہیں اور یہ جا کر ریپریزنٹ کریں گے راجستان رویلز کو آئی پی ایل کے اندر لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ نام ہے نوین الحق کا دفع مس نوین الحق وہ بھی آپ کو پتا ہے پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلے رہے ہیں پی ایس ایل وہ جا کر اپنی پریویس فرانچائز مطلب جن کے ساتھ وہ آل ریڈی پشلا سیزن بھی کھیلے اور لکھناؤ سوپر جائنٹس وہ جا کر انہی کو جوائن کریں گے انہی کی طرف سے کھیلیں گے تو یہ دوستو وہ آٹھ نام ہیں جو کہ ہمیں لگا کہ شاید پاکستان کے پلیئرز ہوں گے لیکن نہیں یہ پاکستان کے پلیئرز نہیں ہیں یہ پاکستان سے آٹھ پلیئرز ہیں جو کہ پی ایس ایل میں اپنا وینڈ اپ کرنے کے بعد سیدھا جا کر لینڈ کریں گے انڈیا جہاں بائیس مارچ سے شروع ہوگا آئی پی ایل کا ٹاکرا تو اب آئی پی ایل میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہے اس پرٹیکلر ٹائم میں ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی کچھ چینجز ہوئے ہیں مثال کے طور پر ممبئ انڈینز کا کپتان چینج ہو گیا ہے گجرات کا کپتان چینج ہو گیا ہے سن رائزز ہائیدر آباد کا کپتان چینج ہو گیا ہے ٹیمز کے اندر نئے پلیئرز کی بھرتیاں ہوئی ہیں اوور سیز دیس دیٹ تو ابھی جیسے کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہوگا تھوڑے کمبینیشن سیٹل ڈاؤن ہوں گے تو پھر کچھ میچز کھیلنے کے بعد آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ کونسی ٹیم بہتر چالے رہی ہے کیونکہ کمبینیشن کا ورکاوٹ کرنا جو ہے وہ میجر ایشو ہوتا ہے نا آپ کمبینیشن بنا تو لیتے ہیں وہ گراؤنڈ میں ورکاوٹ کریں گے یا نہیں وہ میٹر کرتا ہے تو ابھی میرا خیال ہے کسی بھی فرنچائز کو فیوریٹ کہنا ٹیم پلی آفز کے لیے فیوریٹ ہے کونسی ٹیم آپ کو آئی پیل کے ٹائٹل کے لیے فیوریٹ نظر آئے گی تو اب وہ جب بائی سمارٹ سے شروع ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں فیلال تو لوگ یہ کوششن کر رہے ہیں کہ وراد کولی کی کیا پوزیشن ہے وراد کولی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ آئی پیل میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے کچھ لوگوں کا خیال تو ہے کہ جو مرضی ہو جائے آئی پیل میں وہ آپ کو نظر آئے گا وہ ریزنز پھر آپ کو پتے ہی ہیں کیا ہوتی ہیں بہت خیال دیکھتے ہیں بائی سمارٹ سے شروع ہوگا تو انٹرٹینمنٹ کا مزہ لیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا سیٹلمنٹ بنتی ہے آئی پیل کی اس سیزن میں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ